دنیواد عدیق شمہودے میں آپ کا آباری ہوں کہ آپ نے مجھے مانیہ راشتپدی جی کے عبیباشن کے دنیواد پرستاپ کے سمرتھن میں مجھے بولنے کا افسر دیا دو ہزار بائیس کا یہ عبیباشن کئی درشتی کونٹ سے مہت پونڈ ہے سر پر تھم ہم ہمارے اس مہان دیش کی آجادی کے پچھتر ورش پورے کریں گے اور ہماری سرکار جو دو ہزار چودہ سے پریاثرت ہے کہ وہ مہتما گاندھی جی بابا صاحب امبیٹکر جی سردار پٹیل جی دین دیال اپادیا جی مدن مہان مالوی جی جی جیسے مہا پروشوں کے سپنوں کا جو بھارت ہے اس کا نرمان کریں اور آتمندر بھرتا کا لکش ہمارے پردان منتری جی نے دیا ہے اس کی پورتی کے لیے کار کریں اپنے ابھی بھاشن کے مادیم سے راشپتی جی سرکار کی پراتمکتہ یوجنائیں اور آگامی سمیے میں دیش کے وکاس کے لیے کس پرکار کار کریں گی اس کا ویورین کرتے ہیں مانی عدیق جی میں کل سے اور ابھی تک ہمارے کئی بھپکشی دلوں کے سانسدوں کی بھاشنوں کو سنا اور مجھے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ ان سبھی کو صرف سرکار کی اور راشپتی جی کے ابھی بھاشن کی آلوچنا کے علاوہ اور کچھ بھی کہنے لائک ان کے پاس نہیں بچا ہے مجھے ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کے ایک شیر یاد آتا ہے اپنی خوبیوں کو بیان کرتے تو شاید میں گوھر کرتا اپنی خوبیوں کو بیان کرتے تو شاید میں گوھر کرتا میری کھامیوں کو گنا کر تو بہت لوگ مشہور ہوئے ہیں آج کانگریس ہو یا کوئی اور ان بپکشی دل کہ وقتہ صرف راشپتی جی کا ابھی بھاشن کی نندہ کرنے میں اپنا پورا زور لگا رہے ہیں لیکن راشپتی جی کے ابھی بھاشن میں اس سرکار کی ہر ایک اپلپدی کو تتھیوں اور آنکھوں کے ساتھ پریشتت کیا گیا ہے اس سرکار نے بیبینی یوجناوں کے دورہ جنتہ کو لاپ پہنچایا ہے جیسے جندھن یوجنا جس سے کہ کروڑوں نئے بینک اکاؤنٹ کھولے گئے جس سے آرثک سمگرطہ کو بڑھاوا دیا آئیو شمان بھارت یوجنا جس سے سواست کے چھتر میں جس سے گریب پریواروں کے علاج میں آرثک ساہتہ ملی جن عوشدی کے اندر کے مادیم سے سستی دوا پورے دیش میں دی جا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے مادیم سے دیش کی بیٹیوں کی سکھا کو مہتو اور اس سمویدن شیلمدی کی جاگرکتہ بڑھی ہے اوجوالہ یوجنا میں کروڑوں مہلاؤں کو گیس سلنڈر دیئے گئے جس سے ان کا ششکتی کرنڈ ہوا پردان منتری آواز یوجنا کے انترگرد گریبوں کو مکان بنائے گئے پردان منتری مدرہ یوجنا نے سوروجگار کے لیے افسر بنائے جی ایس ٹی کے کریانون سے ایک دیش ایک ٹیکس کا سپنا ساکار ہوا ہے آج جب بھارت دیش اپنی آجادی کے پچھتر ورش کے پر امرت مہتصب منا رہا ہے تب پرتیک بھارت واشی کو یہ سنکل پت سنکل پت شکتی بھارت کے اجول بھوششے کے لیے اشیم وشواس پیدا ہوا ہے راشت پتی جی نے اپنا ابھی بھاشن امرت مہتصب کا ویورن کرتے ہوئے کیا اور ویت منتری جی نے بھی بجٹ بھاشن میں کہا کہ آجادی کا امرت کال ہے مانی ادیکش مہتے اس سبد کا ویعاپک ابھی پرائے ہے کہ مولبود سبدائیں ہی ہمارے گریب کسان یوہ اور محلاؤں کے لیے امرت ہے جس میں گھر بجلی پانی سڑک سوچالے بینک خادہ خادی سمگری سامل ہیں آجادی کے پچھتر سال میں ساٹھ سال تک شاسن کرنے والے یہ کانگریس پارٹی کے راج کرنے والے گریب کسانوں کو دلیتوں کو یوہوں کو اور محلاؤں کو نہ صرف یہ سبدائیں دے پائے بلکہ ان سبی نے صرف وشکہ گھوٹ پیا اور مولبود سبدائوں سے انہیں ونچت رکھا گیا موڈی جی کے نیترت میں بیوینی یوجناوں کے مادیم سے اس ورک کو امرت دینے کا کام کیا گیا ہے آجادی کے ان پچھتر ورش میں دیش کی وکاہ سیاترہ میں اپنا یوگدان دینے والے سبی مہانوبھاووں کو بھی میں شردہ پوروک اسمند کرتا ہوں راشت پتی جی نے اپنے ابھی بھاشن میں ان سبھی سوطنتر سنانیوں اور دیش کے مہاپروشوں کو شردہ جلی دی ہماری سرکار نے اتیاز کے ان سبھی مہاپروش جس میں نیتا جی سباس چندر بوش سمیدان کے نرماتہ بابا ساہیب امبیٹ کر سکھ گروہ تیک بہادر جی کا چار سوہ پرکاش پر بھگوان ورشہ منڈا سامل ہیں ان سبھی کو شردہ جلی دینے کے لیے ان کی جینتی کو اتصب کی طرح منانے کا کام کیا ہے سکھ سمودائے کے ساہیب جادوں کے ولیدان کی اسمرتی میں چھبیس دسمبر کو بیر وال دیوش کی گوشنا ایوام چودہ آگست کو بیواجن بیویشی کا اسمرتی دیوش اسی سوچ کا پریچارک ہے ہماری سرکار نے اگلے پچیس ورشوں کا ابھی وزن تیار کر رکھا ہے آج ہماری سرکار نے انتودائے کو ہر یوجنا کا کیندر بندو بنا کر انتیم پنگتی میں کھڑے ہر ناغرک کی پرگتی کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے مول منتر کو لے کر آگے چلنے کا کام کیا ہے مانی عدیقش مہودے کوویڈ نائنٹین کے خلاف اس لڑائی میں بھارت کے سامرتھ کا پرمان کوویڈ ویکسینیشن پروگرام میں نظر آیا ہے ہم نے ایک سال میں کم سے کم ڈیڑھ سو کروڑ سے بھی زیادہ ویکسین ڈوج لگانے کا ریکارڈ تیار کیا ہے اس عویان کی سفلتہ نے دیش کو ایک ایسا رکھش دیا ہے جس سے ہمارے ناغرکوں کی سرکش بھی بڑی ہے اور ان کا منوول بھی بڑا ہے میں پردان منتری جی کو اور سواست منترہ لے کا عوی نندن کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی جن سن کیا میں 75% کو سچار ڈنگ سے تیگا کرن ابھیان چلایا ہمارے بیگیانکوں کے ہونر اور مہنت کا ہی پرینام ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہر دیش کو ویکسین نریاد کر رہے ہیں اور گلوبل ویکسین جو اس مہاماری کو ختم کرنے کا سب سے کارگر ہتیار ہے اس میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں ہماری سرکار کی سمویدن شیل نیتیوں کے کارن دیش میں اب سواست سوائیں جن سادارن تک آسانی سے پہنچ رہی ہیں 80 آزار سے جا ادھیک ہیلت ویلنس سینٹرز اور کروڑوں کی سنکھیا میں جاری آئیش مان بھارت کارڈ سے گریبوں کے علاج کو بہت مدد ملی ہے سرکار نے آٹھ ہزار سے زیادہ آدھیک جن آشدی کے مادیم سے کم قیمت پر دوائی اپلپد کرا کر علاج پر ہونے خرچ کو کم کیا سلاب اور سگم سواس سبدا کے لیے اٹھایا گیا آئیش مان بھارت ڈیجیٹل میشن بھی ایک بڑا قدم ہے مانی عدیقش مہودے سرکار دوارہ کیے گئے پریاسوں کے پرینام سروپ یوگ آئیر وید ایوام پرمپر ایک چکت سا پدیتی کی لوگ پریت لگات بڑھ رہی ہے ورش دو آزار چودہ میں دیش سے چھ آزار چھ سو کروڑ روپے کے آئیوش اتھپادوں کا نریات ہوتا تھا جو آج بڑھ کر گیارہ ہزار کروڑ سے ادھک ہو رہا ہے دنیا کے سب سے پہلے WHO گلو سنٹر آف ٹرڈیشنل میڈیسن کی ستھاپنا بھی بھارت میں ہونے جا رہی ہے مانی سو 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 کی درسٹی سے ہمارے دیش میں صرف آئیوش نہیں سو سم بھارت کرنے کا کام کیا گیا ہے آئیوش مان بھارت یوجنہ کے مادیم سے 80 ازار سے ادھیک health and wellness centers کھولے گئے ہیں دیش کے انیک جگہوں پر کئی نئے ایمز کھولے گئے سمپون دیش میں کئی جلا چکت سالیوں کو اپگریڈ کر میڈیکل کالیج میں اپگریڈ کیا گیا ہے جس سے کئے ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جا سکے سرکار نے مدی پردیش میں National Institute of Mental Health Rehabilitation کی اسطاپنا بھی کی ہے اس لیے آج بھارت کی نیتیوں میں گاؤں گریب پچھڑے انسوجت جاتی اوام جنجاتی کو سربوچ پرتمکت دی جا رہی ہے حال کے برشوں میں پدم پرشکاروں کے چین میں بھارت کی یہ بھاونا بھلی بھاتی جھلکتی ہے مانی بھار دیش کے پردان منطری کرسی سچائی یوجنہ کے تحت بیون یوجنہ اور اٹل بھوجل یوجنہ کی مدد سے دیش میں چون سٹھ لاک ہیکٹر سچائی شمتہ وکشت کی گئی ہے ندیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا گیا ہے جس میں پرمکتہ 45 ہزار کروٹ روپے کی لاغت سے پوری ہونے والی کین ویتو لنک پری یوجنہ ہے جو کہ بندیل خند کے لیے ایک وردان ثابت ہوئی ہے مانی بندیل خند میں ایک ایک بون پانی کے لیے لوگ ترستے تھے آجادی کے ستر سال بعد ایک احتحاس کام ایسا ہوا ہے جس سے کہ اس بندیل خند چیتر میں جہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ گگری نہ پھوٹے چاہے خسم مر جائے یعنی ایک گگری پانی کی قیمت جان سے بڑھ کر جہاں ہوتی تھی اس بندیل خند کے لیے یہ ایک وردان ثابت ہوگی ادی اگر میں سپورٹس کی بات کروں تو اولمپکس اور پہلا اولمپکس میں ریکارڈ پردرشن کے بعد مدی پردیش میں گوالیر میں آدھونک سبدا سیوک سینٹر فور ڈیسیبیلیٹی سپورٹس کی ستاپنا کی گئی دیویانگ یووہوں کے بھوشش کے لیے دس ازار سبدوں کی انڈیان سائن لینگویج دکشنری بھی بنائی گئی ایک موڈل ریسیڈنشیل سکولوں کو بھی بنایا گیا جس سے ہمارے آدھوا سیووہوں کے ششکتی کرن کے لیے ایک بیابک نرنہ ہے مانی ور ریلوے کے کئی کام جیسے ریلوے سٹیشن وں کے آدھونکی کرن میں بھی مدی پردیش اگرنی رہا ہے میرے چھیتر میں جتنے بھی ریلوے سٹیشن سیں سبھی کا جینودھار کیا گیا اور ریلوے سٹیشن وں کے موڈنائی جیشن کے کار میں آدھونک سکھدھاؤں کے ساتھ ورلڈ کلاس انفرس چکچر بنانے کے ساتھ ہی بھوپال ریلوے سٹیشن کا نام رانی کملہ پتی کے نام پر رکھا گیا جس سے ہمارے ورطمان اور آنے والی پیڈیوں کو رانی کملہ پتی جیسے گنمان نی وقتی کے یوگدان کا پتہ چلے گا اس کے ساتھ ساتھ دیش میں انیک نیشن ہائیویز بنائے گئے میٹرو ریلوے سٹیشن بنائے گئے سمارٹ سٹیز کو اپگریٹ کیا گیا اڑان یوجن کے تحت انیک شہروں میں ائرپورٹ بنائے گئے پردان منتری جیف گریب کلیان یوجن ان یوجن کے انترگت میری سرکار نے سبھی گریبوں کو ہر مہین مفت راشن دے رہی ہے اسی کروڑ لاوارتھیوں کو انیس مہین انیس مہینوں سے کھادیان نے وطرت کرنے ایتو دو لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ کے ساتھ بھارت میں آج دنیا کا سب سے بڑا فوٹ دیسٹیبوشن پروگرام چلایا جا رہا ہے مان پردان منتری گریب کلیان یوجن کے مادیم سے اسی کروڑ لاوارتھیوں کو مفت انیک انیک روزگار اتپن کیے گئے ہارٹی کلچر اور سہد اتپادن بھی کسانوں کے لیے آمدھنی کے شوتوں کا باجار ان کی بڑھتی ہوئی مہتپن مادیم ہے کسانوں کو ان کی فصل کا آدھک دام ملے اس کے لیے ان کے اتپادوں کو صحیح باجار تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے اس دشاں میں سرکار نے کسان ریل کی شروعات کی مانی مانی میری سرکار مولبوت سبداؤں کو گریب کے سشکتی کرن گریب کی گریم بڑھانے کے مادیم مانتی ہے مجھے گرب ہے کہ ہماری سرکار نے گاؤں میں رہنے والے ناغرک کو آنے والی اسبدہ کے بارے میں سوچا اور ایسی یوجنائیں بنائیں جس سے گرامن چھتر کا وکاس ہو اور انہیں گتی ملے پردان منتری آواز سوچا